روہیت کتری جی وہ نہیں کھیل رہے ہیں بیکوز آف ریزن ان کی ہیلت ایشو بلڈ ریپورٹ لیکن بعد میں بولا کہ ان کی ریپورٹ ٹھیک ہو چکے تو اس طرح سے ہائپ کو کیٹ کیا جارہا ہے جو کی فٹنس اور بوڈی بلڈنگ کے لئے بہت بوڈی میں ابھی بہت ورک کرنے کی جرورت ہے پوزین میں بہت ورک کرنے کی جرورت ہے ابھی ان کی ایک ویڈیو ریسنٹلی مجھے کسی نے بھیجی گھوم رہا ہے مجھے کر رہا ہے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے پوزیٹیو نہیں ہے فوکس نہیں ہے بس کیا وہ مادہ نہیں رکھتے شو کو جیتنے کیا ان میں دم نہیں ہے کہ وہ گوڈ میڈل جی سکے پر ان گیل بھائی کے وارے میں بہت سارے کمنٹ آئے ہیں بہت سارے کچھ اوپر نیسے بھی لگائے ریسپیک ڈسرسپیکٹ ہاں مجھے پرسنلی اگر میرے سے پوچھو میں اس بوڈی ہونا اور بوڈی کو شو کرنا نمشکار دوستو جائے ہند میں روبال دنگر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کون جیت رہا ہے اس سال کا ایمیچور اولمپیا دو ہزار اکیس بہت سارے لوگوں نے محنت کی ہے اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں جس میں بہت سارے ایتلیٹ بہت سارے یوچیوبرز اور بہت سارے نوئنگ پرسنلیٹی پرفارم کرنے والے ہیں اور جیسے ابھی چنڈیگرڈ میں ہونے والے ایک نپی سی ایوینڈ میں ترون گل نے جو اپنی گیش پوزنگ کی وہیں ساتھ میں روہید کھتری نے انسٹاگرام پر اپنی بوڈی کا اپ ڈیٹ دیا اور کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے انسٹاگرام ڈی ایم پر کی وہ نہیں کھیل رہے ہیں بیکوز آف ریزن ان کی ہیلت ایشو بلڈ ریپورٹ لیکن بعد میں بھی بولا کہ ان کی ریپورٹ ٹھیک ہو چکے تو اس طرح سے ہائپ کو create کیا جارہا جو کی فٹنس اور بوڈی بلڈنگ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے ایسی ہی ہائپ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا 2020 میں چنڈی گھڑ میں شیرو کلاسک میں تیوی کاسٹروں کے لیے ہوئی تھی یاد نہیں ہے آپ کو لیکن میں یہ ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو تیوی کاسٹروں کو بہت پرووٹ کیا گیا اس کے نام کی بہت ہائپ ہی لیکن ہمارے انڈین ایتھلیٹ نے نہ ہی پروکارٹ جیتا بلکہ بوری طرح سے ان کو اسٹیج پہ بیٹ بھی گیا تو ہائپ create کرنا بہت جروری ہے لیکن positive way میں کسی کھلاڑی یا کسی یوٹیوبر یا کسی knowing personality کے وجہ سے ہائپ ہونا بہت جروری ہے لیکن ہائپ کی وجہ سے جو ایتھلیٹ پرتیبہ شالی ہیں جو پروکارٹ اور گولڈ میڈل جیتنے کے دعویدار ہیں وہ underdog رہ جاتے کیونکہ ان کے پاس فین فولوئنگ نہیں ہے یا ہم کو لوگ جانتے نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں پورے اسی ٹوپک پہ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو لیکن اسے دھیان سے سنیں گے تو آپ کو بہت بہت فائدہ پہنچانے والی ہے point number one پہ ہم بات کریں گے death in bodybuilding ابھی چاہ کے نہ چاہ کے بہت سارے جو fitness freak ہیں bodybuilders ہیں ان کی death ہو رہی ہے حالی میں Mr. Olympia رہ چکے fracture rodan کی بھی death ہوئی ہے اور مجھے بڑا دھکا لگا کیونکہ bodybuilding میں بہت ساری ایک کے بعد ایک کے بعد ایک death ہوتی جا رہی ہے وہیں پیٹرسن گیم سے Olympia سے تین دن پہلے اپنے روم میں dead پائے گے ادھر انڈیا کی بات کریں تو ہمارے کیجاد کپاڈیا سر جنہوں نے بہت بڑا contribution دیا ہے fitness میں ایک revolution دیا ہے ان کی بھی کسی کارن سے death ہوئی وہیں پہلے اس سے پہلے صدار شکلا جو کی بہت بڑے fitness freak تھے ان کی death ہوئی وہیں south industry کے ایکٹر ان کی death ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا زیادہ workout کرنا یا high intensity training کرنا بھی heart fail کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے دیکھیں death تو bodybuilding میں بڑھ رہی ہے اور یہ ہوتی پہلے بھی تھی لیکن ابھی کچھ زیادہ ہوگی ہے because stress مانسک پریسانی money اور bodybuilding میں body پہ stress یہ بہت زیادہ رہا ہے اور وہیں آگے نکلنے کی hold جیتنے کی hold اور competition کرنے کی hold یہ کہیں نہ کہیں ہمیں موت کی طرف بھی دھکا دے رہی ہے یہ بات ماننے کی ہے یا نہیں آپ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے لیکن مجھے بڑا بڑا لگتا ہے جب کسی بھی athlete کی death ہوتی کیونکہ یہ game ہے بہت passion اور dedication ہمارے بعد ہمارے family کو کوئی پریشانی نہ ہو تو جتنا دھیان ہم body کے لیے exercise اور nutrition پر دیتے ہیں اسی طریقے سے health insurance بھی بہت ہی important ہے simple way میں کہوں تو health insurance آپ کو اور آپ کی family کو financial طریقے سے protect کرنے میں آپ کی help کرتا ہے in case of any medical issue and emergency میں میری بات کروں تو اس میں میں بلکل بھی compromise نہیں کرتا ہوں اور میں پوری طریقے سے trust کرتا ہوں نوی health insurance میں کیونکہ نوی health insurance میں آپ کو ملتا ہے unlimited online doctor consultation اس میں hospital room rent میں کوئی cap نہیں ہے آپ کا single occupancy room نوی cover کرے گا آپ کا 100% hospital کا bill نوی دے گا جہاں تک آپ کا سم insured ہے نوی health insurance کی سب سے اچھی بات یہ ہے کی 97% claim settlement ratio ہے اور 10,000 سے زیادہ hospital میں cashless settlement ہے best part یہ ہے کہ نوی insurance میں health insurance صرف 240 روپے کی EMI سے start ہوتا ہے اور اس company کے founder mr. sachin بن سل جو ki flip card کے بھی co founder ہے جس سے ہمیں product کی genuine ness کا پتا چلتا ہے سو نوی insurance کا link description میں ہے آپ جائیے جرور چیک کیجئے تو بات کرتے ہیں point number two روبال دھنگڑ کیا کر رہا ہے گھوم رہا ہے مجھے کر رہا ہے dedicated نہیں ہے positive نہیں ہے focus نہیں ہے بس اسے تو مستی کرنی ہے کوئی کچھ نہیں کرنا ہے کھلنا نہیں تو ہاں بھئی میں آپ کو بتا دوں کی ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے میں بہت focus تھا جون کے شو کے لیے جون یا جلائی میں ہونے والا اور میں نے جین سے لے جلائی تک بہت بہت ایمپرویمنٹ کی تھی جو آپ کو فوٹوز کے جریعے میری transformation کے جریعے جو آپ کو دکھے گا مسلم سے لے سمیٹری سے لے سب چیزوں پر میں کام کیا پتہ بات بات چلتا کہ دسمبر میں شو ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم پھر کریں گے لیکن بوڈی جیادہ اسٹریس میں ہونے کی وجہ سے میری بوڈی مجھے بول رہی تھی تجھے ابھی ریشت کی جرورت ہے اور بوڈی جو ہوتی ہے ہمارا مندیر ہوتا ہے تو اس کی سننی بہت ضروری کی لائف ٹائم ہے آپ یہ ہے تب ہی سب کچھ ہے اگر یہ ہیلتھی نہیں اور اس کی بات ہم سننی رہے ہم پریشر دے رہے جبر دستی کا تو وہ بہت غلط ہے تو میں نے اور میری فیملی نے مجھے بولا کی آپ سٹریس سے ہیلتھی لائف سٹیل کو جیسے میں دوبارہ کھانا پینا موج مستی اور ورک آؤٹ کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی بوڈی بیلڈنگ شو نہیں کہنا کھیلے لیکن سمارٹ وے میں تو روویل دھنکڑ ابھی فیوچر پلاننگ آپ کو نہیں بتائے گا لیکن فوم اتنی خطرناک لے کے آئے گا کہ آپ کہیں گے واہ بھائی موج کر دی جو ایتھلیٹ جن کے نام کو ہم نہیں جانتے ہیں کسی کارانوش سے وہ پوپولر نہیں ہیں کیا وہ مادہ نہیں رکھتے شو کو جیتنے کا کیا ان میں دم نہیں ہے کہ وہ گوڈ میڈل جیسکے ایسے بہت سارے اتلیٹ جن کو پرسنلی میں جانتا ہوں جو بہت پرتی باشالی بہت ڈیڈیکیٹیڈ ہے اپنے ورک کو لے کے سب سے پہلے میں بات کروں گا جس کو میں بیک اسٹیج پہ پہلے چنڈی گھڑ میں 2020 میں اور وہ شو میں گولڈ میڈل جیت کے آئے تھے وہ ہے لب پرسنلی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو اس کی بوڈی سٹیکچر ہے جو اس کی فیزیک ہے جو اس کا ڈیڈیکیشن لیول ہے ہاں کچھ دنوں پہلے وہ اوپ بیٹ تھا لیکن ابھی کی جو کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ٹچ وڈ روی اس ایتھلیٹ کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے میں نے اس کو جتنا انسٹرگرام پہ فولو کیا ہے لیکن جتنا میں انسٹرگرام پہ ان کی سٹوریز میں فولو کیا ہے یہ ڈائیٹ اور وک آؤٹ کو لے کے بہت پیشنیٹ ہے اور ان کی جو بوڈی میں مسل ماس ہے جو اپر بوڈی نپی سی شو میں بہت اچھی پرفرمنس لے کے آئے تھا وہ تو کلاس فیزک بوڈی ویلڈنگ سب کی پوزنگ کر لیتا ہے تو وہ بہت اچھا ایتھلیٹ ہے بہت ہمبل ہے بہت سوفٹ ہائٹ سارے ایتھلیٹ جو جن کو لوگ نہیں پہچانتے ہیں جانتے لیکن وہ دھما لے کے آتے کیونکہ جن کے نام کی ہائپ کریٹ ہوتی آپ سوچ دیکھو جیسے تاری کار سری کو میں نام لیا تو winning نہیں ہوتے ہیں بہت ساری ہائپ کریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اچھی چیز ہے اور ہونی بھی چاہیے پوائنٹ نمبر 4 ترون گل بھائی کے بہت سارے کمنٹ آئے ہیں بہت سارے سٹوری مینشن ہوئی ہے ٹیگ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو کچھ اوپر نیچے بھی لگائے ریسپیک ڈسرسپیک لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ جو ترانسورمیشن انہوں نے کی ہے محنت لگتی ہے ہائپ چاہے پوزیٹیو کی ہو اپنی پرسنل ہوتی ہے آدمی کی لیکن ایک آدمی کو بوڈی کو ٹرانسورم کرنے کے لیے جیرو سے ہنڈرڈ پہ آنے کے لیے یا نائنٹی پہ آنے کے لیے بہت سنگرز کرنا پڑتا ہے اسے روٹین میں رہنے کے لیے اسے کام کرنے کے لیے اسے ویڈیوز بھی بنانی ہے اسے اپنا فیملی بھی چلانے لیکن ٹرانسورم اس نے کی ہے ہاں مجھے پرسنل اگر میرے سے پوچھو میں کوئی کرنے کروں کیونکہ کرنا اچھی بات نہیں ہے لیکن پوزنگ میں بہت ورک کرنے کی جرورت ہے کیونکہ بوڈی ہونا اور بوڈی کو شو کرنا دونوں ہی چیزیں ہیں اگر شوکیس اچھا سے نہیں کر پائیں تو وہ ریزرٹ نہیں آ پائیں وہ اگر بات کریں اس کا ایک بینیفٹ اور اس کا ایک ڈرو بیک یعنی سائیڈ ایفیکٹ میں بتاتا ہوں لوگ موٹیویٹ ہیں بہت اچھی بات ہون چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ بھائی کماتے اچھا ہیں سیٹلڈ کوئی بھی کام نہ کرے کیونکہ سب سے پہلے آپ کی فیملی آتی ہے اور وہ جو گائیڈنس دیتی ہے لیکن وہ آپ کے فیوچر کے رئے بہت صحیح ہوتی ہے تو انسپائر ہو کوپی نہ کرے روحیت خطری جی مجھے کسی نے دی ایم کیا بہلے دی ایم تو بہت سارے کیے ہائپ کو کیسے ڈاؤن یا کرتا ہے اس پہ نہیں جاتے بوڈی میں بہت ورک کرنے کی جرورت ہے پوزن میں بہت ورک کرنے کی جرورت ہے ابھی ان کی ویڈیو ریسنٹلی مجھے کسی نے بھیجی کی ان کے ایس جیوٹی اور ایس جی پیٹی بڑے ہوئے لیکن دیکھئے اگر آپ پروفیشنل پرپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ لیور انجائمز آپ کے اب ہوتے ہیں یہ آپ پتہ ہونا چاہیے اگر وہ کنٹرول میں آرہے ہیں آپ ڈروپ کر رہے ہو تو آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہو جبکہ بہت سارے لوگ دو ویک آؤٹ خطرنا کنڈیشن میں ہیں کیونکہ اگر آپ ریال ایتھلیٹ ہیں اور کمپیٹیٹیو بوڈی آپ لے کے جانا چاہتے تو دو ہفتے پہلے ہی آپ اس سٹیج ریڈی ہو جاتے ہو اس کے بعد آپ مسئل میں پمپ بھرنی ہے یہ طریقہ ہوتا ہے باہر ہمارے سینئر ایتھلیٹ خیال سے 2020 میں ایک شو میں ہی بہار بہت اچھی کنڈیشن لگ رہی بہت ینگ ٹیلنٹیڈ بوڈ ہے اور بہت اچھی بوڈی ہے ان کی ابھی کوش ساہب کے ریزل ڈی بتا دیگا آپ سات پوئنٹ ہمارا ہے پرو کٹ جیتنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے یہاں پہ میرے میں بھی سب سے بڑی کمی یہ ہی ہے کہ ہم چیز کے لئے تیاری کرتے ہیں اس کے بعد ہم بہت دھیل چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے انڈیا ہے وہ باہر چاہ کمپیٹ کرے پرو کٹ جیتنے کے بعد اور ایک سیسٹیمیٹک طریقے سے کمپیٹ بھی کرے فیملی کا دھیان بھی رکھے اور اپنی گروت پر بھی دھیان دے بکوز یہ گیم ہے جب آپ ینگ ہے تب تک آپ کمپیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتانے نہیں تو میرا تھا پلان کی بہت اچھا پیکج لے کے جائے لیکن جب بوڈی نہیں سنی تو کیا کر سکتے ہیں پوئنٹ نمبر ایت وہی میں بتانے والا تھا آپ کو کی اپنی فیملی اور بوڈی کی جرور سنیں دیکھئے آپ کی فیملی آپ کی فرش پرائیٹی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے دکھ میں سکھ میں جو کوئی ساتھ رہتا ہے وہ آپ کا پریوار ہے تو پہلی پرائیٹی آپ کی فیملی دوسرا بوڈی مجھے یاد ہے جب لوگ ڈاؤن لگا جب بھی میں بہت مہیند کر رہا تھا اور میل سڑکوں پہ کھڑے ہو بھی لگی نہیں پائے گا ایسا ہی میں بولتا ہوں کہ ہر چیز میں پلاننگ ہونا بہت ضروری ہے شاید میں عمر سے تھوڑا لیٹ ہوگیا اگر میں 21 سال کا ہوتا بچوں کی جمہداری مجھ پہ نہیں ہوتی تو میں بہت خوکار شیئر ہو سکتا ہا بگوز میں بہت پیشنٹ تھا اپنے آپ کو لے کے اپنے ایکٹیویٹیز کو لے کے اپنی بوڈی کو لے اور میں بہت لمبے سمیسے فٹ ہوں رہنے کی کوشش کرتا ہوں چاہے میں کھاؤ ہوں یا گھوم لیکن میں اپنی بوڈی پہ جروری ہے اور اپنی فیملی کی سن بہت جروری تو میں اپنی فیملی کی سنی اپنی بوڈی کی سنی اب بات کرتے ہیں سب سے مین پوئنٹ فیوچر کیا ہے بوڈی بلڈنگ میں دیکھیں فیوچر کسی بھی فیلڈ میں سیکیور نہیں ہوتا وہ بنانا پڑتا ہے چاہے آپ ایڈوکیشن کو لے لو چاہے آپ آئیٹی کر رہے ایک موٹی پاتے ہو لیکن اگر آپ پلاننگ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فیوچر بھی سیکیور ہوگا بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ بوڈی کے ساتھ ساتھ اس پر امپروو کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے اتلیٹ کو میں جانتا ہوں جو انجینئر ہیں جو پائلٹ تھے ساتھ جیکشن آرہے تو ان کا ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے گروت کرنی ہے کیسے کمپیٹیشن کو لمبے سمیت تک کھیلنا ہے اور بوڈی کی انٹرنل بوڈی یعنی کی آپ سول بھی ناراض نہ ہو آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھے فیملی کو بھی ٹائم دے اور کمپیٹیشن بھی کھیلے جیتے بھی اور بھارت کا نام بھی کرے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی امید کرتا ہوں کسی کو ہیٹ یا ڈسرسپیکٹ نہیں امید کرتا ہوں سبھی کو شو کھیلنے کے لیے آپ پوزیٹیو بوڈی سٹ کے ساتھ جاتے ہو یا صرف ہائیب کے لے جاتے ہو آپ کا دل جانے لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ محنت لگتی ہے چاہے آپ کسی طرح سے بھی جاؤ تین چار پانچ چھ مہینے سالوں لگتے ہیں ایک بوڈی کو اچیو پلان